ٹرین کی ٹریک پر لگتار خطرنات چیزوں کے ملنے سے ساجش کی آشنگ کا گہری ہوتی جا رہی ہے یہ سوال اٹھنے لگا ہے کیا اس ساجش کا پاکستان کنیکشن ہے اور یہ سوال یوں ہی نہیں اٹھا ہے اس سوال کی وجہ ہے وہ ویڈیو جسے بھارت کے موسٹ وانٹڈ آتنکوادی فرطاللہ گوری نے پچھلے مہینے جاری کیا تھا اس ویڈیو میں اس نے بھارت میں تباہی کا جو راستہ دکھایا ہے وہ ریلوے ٹریک سے ہو کر گزرتا ہے گوری اس سمیں پاکستان میں ہے ایک کے بعد ایک ٹرین حادثے بار بار ٹرین کے ٹریک پر کچھ خطرنات چیزوں کا ملنا کہیں ٹرین کے ٹریک پر پتھر کا ملنا کہیں ٹرین کے ٹریک پر گیس سیلنڈر کا ملنا کہیں ٹرین کے ٹریک پر موٹی لکڑی کا ملنا یہ ساری گھٹنائیں کسی بڑی سازش کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اب بڑا سوال ہے کہ کیا پھر سے پاکستان سے رچی جانے والی آتنگ کی سازش کام کرنے لگی جس طرح اتر پردیش سے لے کر راجستان تک اینٹی ٹرریس قوائٹ سے لے کر ستھانی بولیس تک سکری ہو گئے اس سے یہ صاف لگتا ہے کہ ماملہ گمبھیر اور چنتا جنک ہے پیتے سال جون سے لے کر اب تک سترہ ایسے ماملے آئے جب ریل بٹریوں پر لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے پتھر گیاس سیلنڈر یا موٹر سائیکل کے سکراب جیسی چیزیں پائی گئیں اسی لیے ایسے ماملے میں کسی آتنگ کی سازش سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور اسی لیے کانپور میں ایسی گھٹنا سامنے آئی تو ایٹی ایس ایکشن میں آگئی ہم لوگ ان ساری چیزیں جو ابھی پچھلے سابربتی ایکسپریس میں ہوئی تھی اور آج اس سے بھی کنیک کریں گے اور ہم ریلوی آثورٹی سے ہمارے ٹیمیٹ ٹچ میں ہیں ہم آرپی ایف سے ٹچ میں ہیں ہم ریلوی آثورٹی سے بھی ٹچ میں ہیں اور ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان سے بھی ٹچ میں ہیں ہم سبھی سمیعک بردو سے انس پر کاروائی کریں گے تاکہ اس میں اگر کوئی کومن آدمی ہے پچھلے مہینے ہی پاکستان میں رہ رہے بھارت کے وانٹیڈ آتنکوادی فرحط اللہ گوری نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اس نے بھارت پر حملے کی دھمکی دی ہے اس نے اپنے سلیپر سیل سے دلی ممبئی سمیت دوسرے شہروں میں ٹرینوں کو پٹریوں سے اتارنے اور سپلائی چین کو ڈیسٹرپ کرنے کے لیے کہاں حالانکہ ماملہ بہت سمیت دن شیل ہے اسی لیے سرکار بھی سمحل کر چل رہی ہے اس سمیت دن شیل وشے پہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر طرح کے پریاست ریلوے کر رہی ہے یہ ہی کہنا چاہوں گا بلکل پولٹیکل پولٹیسائز نہ کر کے اس وشے کو دیش کی ضرورت ہے دیش کے راشتر ہتھ کے پریپیکش میں ہی دیکھیں اس سال ایک مارچ کو کرناٹا کے بینگلورو میں رامشورم کیفے میں ہوئے بلاسٹ میں گوری کا ہاتھ ہونے کا شک جتایا گیا تھا اس ماملے میں بشت منگال کے پربا میتنیپور زلے سے دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن ریلوے ٹریک پٹ بین کو پلٹانے والے سامانوں کا ملنا ایک بڑے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے NGTV انڈیا کی ریپورٹ